یہ دور دور تک ہے یہ باجری لگاو ہے یہ دیکھیں ابھی یہ تیار نہیں ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ منارہ ڈیڑھ ہوگا اور ادھر سے نیر میں کہہ رہے ہیں چلانگ ماریں گے اللہ پاک کی شان ہے یہ دیکھیں کس طرح وائٹ بنا ہوئے السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ تو آج کا ولاگ کچھ اس طرح سے تو اس وقت میں آیا ہوں رنگا جو کہ چیچیاں کے پاس گاؤں ادھر آیا ہوں ادھر باجرہ لگایا گیا ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ باجرہ ادھر ساتھ ہی ہے اور گرمی بہت یہ نہیں ہوئی بھی ہے سورج بہت سخت چوب رہے ہیں کیونکہ کپرے جو بلیک پہننے میں بلیک کپرے پہننے میں سورج چوب رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سورج یہ ادھر اوپر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ما شاء اللہ یہ سارا باجرہ لگا ہوئے یہ بھی اور اس کی جو اس کی جو کٹائی ہے نا کہہ رہے ہیں بھی مینا ہے مینا بعد ہوگی تو کٹائی ہوگی وہ بھی دکھاؤں گا ابھی چاولوں کی کٹائی کو ٹائم رہتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جب چاولوں کی کٹائی ہوگی نا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ہے تاکہ آپ جو بھائی ہیں سارا دیکھ سکے یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ باجرہ ادھر بھی لگا ہوئے اور یہ بھی لگا ہوئے میں آپ کو کہا چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں یہ جتنا territory یہ دیکھیں باجرہ یہ دیکھیں یہ دور دور تک ہیں یہ باجرہ ہی لگا ہوئے یہ دیکھیں اب یہ تیار نہیں ہوا ہے یہ کہہ رہے سے مینا عرے ڈیڈ ہوگا وہ تھوڑا بڑ تھیار ہے میں آپ کو دکھاؤں پاس سے تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے یہ کس طرح تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں باجرے کا یہ دیکھیں ادھر بھی لگائی بھی ہے پوری فصل باجرے کی وہ اس کھمبے تاکہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی ہے ادھر ہے ادھر اس سے آگے جو گاؤں ہیں ادھر چاول لگائے ہیں جسے بیدر بینس ہو گئے اور اس سے آگے بیدر بینس سے آگے جتنے بھی گاؤں آ رہے ہیں ادھر چاول لگائے ہیں ادھر چاول تو نہیں ہے لیکن باجرہ لگاو ہے تو اس لئے میں نے کہا آپ لوگوں کو باجرہ دکھاتے ہیں یا ان کا ڈیرہ بھی ساتھ ہی ہے تو اس لئے میں اب جاتا ہوں اوپر لڑکوں سے باجت کرتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بالکل خموشی ہے ادھر صرف پرندوں کی واضح آپ کو آ رہی ہوگی یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بادل کی اس طرح ہے اس طرح یہ بننے میں اللہ پاک کی شان ہے یہ دیکھیں اس طرح وائٹ بنا ہے اور ادھر یہ شادر ناظر باجرہ لگا وہ ادھر سے پتہ نہیں کٹ لیا کہیں جگہ اس نے ادھر سے بھی کٹ لیا ادھر سے بھی کٹ لیا انہوں نے جانور جنہوں نے رکھے ہیں وہ کٹ لیا کچھ اب بھی تیار نہیں ہوئے وہ آپ کو میں نے دکھایا جب وہ تیار ہوں گے ایک مہینہ کہہ رہے ہیں ایک مہینہ بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا تو اب میں فٹا فٹ سے جاتا ہوں ادھر لڑکے نہر میں نہا رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو روڈ ہے نا کافی خراب ہے یہ جتنی بھی گاریاں ٹرکٹر جاتے ہیں ڈیمپر جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہوگی نہیں حسن بھائی اس ٹرنٹ دکھانے لگے ہیں یہ در اوپر سے چلانگ ماریں گے ہوئے 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 اچھا میں نے ویڈیوز تو بنائی تھی کہ لڑکے نہر میں نہا رہے تھے سوئم کارے تھے لیکن جب میں نے گارہ کے یوٹیوب کی پالسی کے بارے میں سرچ کیا تو میں اپنے اکاؤنٹ کو نے ہترے میں نہیں ڈالنا جاتا تھا تو اس لئے میں نے وہ ویڈیوز کو نے اپلوڈ نہیں کیا ان کلپس کو کاٹ دی ہے جس طرح یہ انچی جگہ سے جمپ مار رہے ہیں اور نہ کوئی جیکٹ ویرہ پہنی ہیں تو یوٹیوب کی جو گائیڈ لائن ہے تو اس کی اخلاف ورزی ہے تو جس کی وجہ سے میں ویڈیوز کاٹ رہا تھا بائکس ادھر کھڑے کیئے میں انہوں نے یہ دیکھیں روڈ کی کیا صورت حال ہوئی بھی ہے گاڑیاں جاتی ہیں ادھر سے ڈیمپر جاتے ہیں ٹرکٹر وغیرہ جاتے ہیں انہیں آلت ہی نہیں رہی یہ دیکھیں کیچر ہی کیچر ہے آگے جاؤں گا نا اس سائیڈ بھی کیچر آئے گا نا تو بائک چلانے میں کافی مشکل ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب یہ کیلے کا درخت لگا ہوئے کیلے لگے ہوئے تو کوئی نہیں ہے آگے جو آگے بھی اس سے کیلے کا درخت لگا ہوئے بالکل نیر کے ساتھ تھے یہ دیکھیں نیر کا پانی یہ آیا ہوئے اور اب بھی تو کم ہوگئے پہلے یہ ادھر اوپر اوپر تک پانی آیا ہوئا تھا اور میں کہہ تھا کہ کیلے لگے ہوں گے کچھے سے ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا لیکن کیلے اس میں نہیں لگے ہوئے میرے کہ کتنے پودے ہیں ایک دو تین چار پان چھے سات اٹھارہ یہ پودے لگے ہوئے ہیں اور بائک میں نے ادھر کھڑا کیا ہوئے اب آگے جاتا ہوں آگے سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ادھر نہیں آر جگہ بھی باجرے کا محصم ہے تو یہ دیکھیں باجری باجرہ لگا ہوئے ادھر بھی اور یہ دیکھیں کتنے گنے یعنی درخت ہیں اور ادھر دوپنی بھی پاڑی بیچ بیچ میں ہے لیکن زیادہ درخت ہیں ادھر بیچ میں ہے بیچ میں ہے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کا ویلاگ آپ کو ضرور بسند آیا ہوگا کمٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ اس چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ